ابھی جیتا دھرمین دھرمین راج کمار کا کالر پکڑا اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں فلم کسی کے سچائی دھرمین ایک شاندر ایکٹور تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک بے مثال انسان بھی ہے دھرمین کا دل بہت بڑا ہے فلمی سے اپنے قصوں کے لیے وصورتیوں میں آج تک رہتے ہیں لیکن سینیوہ کی دنیا کو قریب سے جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کا گصہ کتنا خراب ہوا کرتا تھا ویسے تو دھرمین دھر کے نیچر میں نہیں رہا کہ وہ اپنے سے سینیر کچھ غلط بات کرے لیکن انسٹی میں ایک ایسے سٹار تھے جو دھرمین دھر کے سینیر تھے اور دونے کے بیچ چھتیس کا آخرہ لیتا تھا اے ایکٹر اور کوئی نہیں بلکہ بڑ بولے ایکٹر کے نام سے انسٹی میں فیمز راج کمار تھے جانی یعنی راج کمار کی اکھڑ سواؤ کی قصہ کو کون نہیں جانتا پردے پر ان کے ڈائیلوگ دینوں نے کمال کی تھی راج کمار لوگوں کی بیجے دکھ کرنے سے گریج نہیں کرتے تھے لوگوں کی بیجے دکھ کر ہوا مسکارت تھے اور ان سے کھون کے آسور ہوتے تھے ایسے یہ قصہ تب ہوا جب دھرمین دھر نیے نیے ایکٹر بنے اور راج کمار کے ساتھ فیلمی پردے پر ساتھ نجر آنے والے تھے کون سی تھی وہ فیلم اور کیا ہوا تھا کس تھا چلیے آپ کو بتاتے ہیں درستر انیس سو پیسٹر میں ایک فیلم آئی جس کا نام تھا کاجل فیلم میں دھرمین دھر راج کمار کے ساتھ مینہ کو بارے کام کر رہے تھے اس فیلم کی شوٹنگ کے پہلے دن دائیگر نے دھرمین دھرمین دھر کو راج کمار سے انگلہ وایا اسی دوران جانے نے دھرمین دھر کو دیکھ کر ایسی بات بول دی جس سے دھرمین دھر گرسے لال ہو گئے دھرمین دھر کو لگا تھا کہ راج کمار ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے یا انگلیشتی کے بارے میں تھوڑا جیان دے گے لیکن ایسا نہیں ہوا مجھک کے اینداز میں کھلی اڑاتے ہوئے راج کمار نے دھرمین دھر دیکھا اور ڈائیگر نے کہا ایسے پلوان کہاں سے اٹھا کر لاتے ہو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلوانے کے لیے میدان سے سیدھا یہاں پہنچا ہے ڈائیگر صاحب اس سے خوشتی کراؤ گئے یہ کر کر انہوں نے دھرمین دھر کو پھر دیکھا اور جور جور سے ہستے لگے راج کمار کی اس حرکت سے دھرمین دھر آگ ببولہ ہو گئے اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ راج کمار کا کالر پکڑ لیا ماملہ اتنا بڑ گیا کہ ڈائیگر کو بیج بچاؤ کرنا پڑا دھرمین دھر کے اس حرکت پر راج کمار بھی گصہ ہو گئے اور وہ سیدھ چھوڑ کر گھر چلے گئے راج کمار کا گصہ کتنا خراب ہے یہ سبھی جاندی تھے اس لئے میکر گھبرا گئے کیونکہ انڈیسٹی میں ان کا اردبہ کافی تھا کلیم کو پوری کرنے کے لئے راج کمار کے پاس میکر پہنچے تو انہوں نے میکر کے سامنے شرط دی انہوں نے کہا میں واپس تب ہی لوٹوں گا جب سرے آم دھرمین دھر ماں پی مانگے گا اور میں ایک بھی تیم کی سین دھرمین دھر کے ساتھ شوٹ نہیں کروں گا میکر کے پاس اس کے آلوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ دھرمین دھر کے پاس پہنچے اور راج کمار کے سارے باتیں دھرمین دھر سے کہہ ڈالی دھرمین دھر پہلے تو ماں پی مانگنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے لیکن پھر مینا کوبار نے دھرمین دھرمین دھر کو سمجھایا جس کے بعد دھرمین دھر پلیم کے سیٹ پر راج کمار سے ماں پی مانگی اس کے بعد دونوں نے الگ الگ پلیم کو شوٹ کر کے پورا کر دیا جن نواز